ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ پانی ہے پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْمِ أَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو بتاؤ اس سے متعلق کیا تم لوگوں نے اسے بادلوں سے برسایا ہے کیا تمہاری طاقت ہے کہ بادلوں سے اسے کھیس نکال سکو یہاں ہم ان کو بادلوں سے نازل کیا کرتے ہیں اور اگر ہم چاہے تو یاد رکھو پانی کو ختم کر دیں پانی کو بے مزا بنا دیں اگر تم شکر دانا کرو تو ہم اس پہ قادر ہیں اگر تم شکر دانا کرو تو ہم اس پہ قادر ہیں ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ أَفْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَيَّاتِكُمْ بِمَا اِمَّائِينَ کہ اے نبی آپ پوچھو ان سے ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کی تہوں میں لے کر کے چلا جائے زمین کی تہوں میں پانی کو لے کر کے چلا جائے تو کون ہے جو ان کو ایک پاکیزہ چشمیں صاف و شفاف چشمیں لے کر کے دے گا کون ہے جو ان کے بوریوں میں پانی نصیب کرے گا پانی کے جھرے نکالے گا کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو پانی نصیب کر سکے تو مطلب حاضرین یہ دو آیتیں اور اس جیسے بے شمار آیتیں ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ کیا پانی کی نعمت بیان کی پانی کی عظمت بیان کی کہا کہ یاد رکھو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں پانی عطا کیا اس نے تمہیں پانی دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو بدنزا کر دے یا پانی کو زمین کے اندر دھسازے تو کوئی احساسات نہیں ہے جو پانی کو زمین سے نکال تکے محضرت حاضرین یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام نصیب کیا اللہ نے ہمیں اسلام نصیب کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے ورنہ آپ لوگوں نے آج کل کے حالات دیکھے ہیں تقریبا ہر ایک کو پتا ہے پانی کی تنگی کی شکایتیں ہیں کئی ایسے علاقے ہیں کئی ایسے کھیت ہیں جو پانی کے نہونے سے سوک رہے ہیں کئی واقعات مسلسل خودکشیوں کے اخبارات میں آنے لگے ہیں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ ایک ایک باپ اور بیٹے نے جو غیر مسلمان تھے خرزہ لیا زمین میں بور ڈالا کافی اندر تک بور لے گئے پانی نہ مل سکا پانی نہ مل سکا خرز کا بوجھ بڑھ گیا اللہ آخرت پہ ایمان نہ تھا گئے خودکشی کر لی بیوی بچے باہر تھے بیوی بچے گھر پہنچے دیکھا کہ باپ اور شوہر میں خودکشی کر لی ہے اس نے اپنے بچوں کو مار دیا خود کو مار دیا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جس کے نہ ملنے پر انسان کی زندگی دو بھر ہے جس کے نہ ملنے پر انسان خودکشی پر آمدہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ آخرت پہ ایمان نہ ہو وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا محسوس حاضرین لیکن ہم مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالی نے زندگی کی حقیقت سمجھائی پانی بڑی عظیم نعمت ہے پانی بڑی عظیم نعمت ہے محسوس حاضرین کیا ایک ام ہے کہ خیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھ لے کہ کہ کیا ہم نے تم کو تھنڈا پانی نہیں پلایا کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم نے کیا شکر گزاری اللہ کی ادا کی ہم نے کس طریقے سے اللہ کی نعمت حلالی کی محسوس حاضرین پانی کی نعمت کو سمجھیں پانی کی نعمت کو سمجھیں شکر گزار بنے اور محسوس حاضرین شکر گزاری کہتے کسے ہیں شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے شکر گزاری تین طریقے سے ہوا کرتی ہے اللہ کی جو نعمتیں ہوں آپ کو جو نعمت ملی ہو سب سے پہلے عقیدتا دن میں یہ ایمان تین طریقہ کیا ہے لا موسیقی